حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے رابی فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک انساری صحابی تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللہ کے نبی کو سلام کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے افضل مومن کون ہے سب سے افضل مومن کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا وہ شخص وہ مومن جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو اخلاق اخلاق میں بہتر ہونا یہ بڑی اہم بات ہے اخلاق میں اچھا ہونا یہ بڑی اہم بات ہے بہت سارے لوگ اپنوں کے ساتھ تو بڑے بااخلاق ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ بڑے بااخلاق تنہائی میں بیوی کو لقما بھی کھلائیں گے بڑے بااخلاق بڑے اچھے سے پیش آئیے گھر والوں کے ساتھ بڑے بااخلاق لیکن اگر ان کا لیکن اگر ان کا سابقہ غیروں سے پڑتا ہے تو پھر ان کا اخلاق عالیہ نظر آتا ہے اگر ان کا سابقہ اپنے ماں تحتوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ماں تحت جو ان کے زہر نگی کام کرتے ہیں جو ان کی ماں تحتی میں کام کرتے ہیں اگر ان سے کوئی کام بگڑ جائے کوئی غلطی ہو جائے تب جناب کے اخلاق فازلہ کا پتا چلتا ہے کہ کتنے اخلاق والے ہیں میرے بھائیوں اخلاق وہ ہیں جو اپنوں کے ساتھ بھی ہو غیروں کے ساتھ بھی ہو جس طرح ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے ہیں یہی اخلاق ہمارا غیروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تب تو ہم اخلاق والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن ہم خلقاً ان میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق ان میں سب سے اچھے ہوں